کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کھلو گے پودھو گے ہوگے خراب آج پوری دنیا بدل گئی اور دیس کا جو مائنڈ سیٹ آجادی کے بعد جو ہمارا یوہ ہے وہ کتنا بدلہ ہوگا اور یہ سرکار کی سوچ کتنی بدلی ہوگی وہ ہی دکھاتا ہے کہ جیسے اُس دن پرستک کے اُتر میں آپ کو ایدی دھیان ہو سر کہ راج بردن راٹور صاحب جو کی کھیل منتری بھی رہے اینڈ بی منسٹر بھی رہے ایک بڑے کھلاڑی رہے جو کی میڈل جیت کر لائے انہوں نے کھولے عام اس پارلیمنٹ میں کہا ایک سانسد کو بولتے ہوئے کہ میں دو ہزار دو میں میڈل جیت کر لائے اس دیس کے بڑی بات تھی اس وقت اس جبانے کے لئے لیکن میرا ایک بھی فوٹوگراف دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار چودہ تک اس دیس کے پردان منتری جی کے ساتھ دکھا دیجئے اس صدر میں بول رہے تھے لیکن آج کیا سچویشن ہے سر کھلاڑی کون جا رہا ہے جاتے ہوئے پردان منتری جی ملتے ہیں جاتے ہوئے پردان منتری جی بات کرتے ہیں کھلاڑی ایدی میڈل لیتا ہے میڈل جیتتا ہے دیس کا نام روسن کرتا ہے نہیں جیتتا ہے تو بھی اس کو پروتساہیت کرتے ہوئے یا دی کوئی روتا ہوا ان کو دکھائی دیتا ہے یا لگتا ہے کہ کسی کارن بس چھوٹی سی تھوڑی سی چوک ہو گئی تیک گارجن کی طرح ایک دیس کے مکھیا ہونے کے ناتے ایک ابھیباوک ہونے کے ناتے وہ اس کھلاڑی کو بدھائی بھی دیتے ہیں اور اس کھلاڑی کو سوانتنا بھی دیتے ہیں اور جب وہ لوٹ کر آتے ہیں کیون یہ نہیں کہ اولمپک میں جو جا رہے ہیں کومن ویلٹ میں جا رہے ہیں ورلڈ بینک میں جا رہے ہیں ہمارے دیبیانگ بندھو یدی وہ پارا اولمپک میں بھی جا رہے ہیں ان کو بھی وہی سبیدھا ہے اور ایک ایک چیز کا وہ خیال رکھتے ہیں اور یہ دکھاتا ہے ہماری سرکار کا کمیٹمنٹ یہ دکھاتا ہے مانے پردھان منتری جی کا کمیٹمنٹ اور یہ دکھاتا ہے کہ دیس سپورٹس کے بارے میں کس طرح سے چینج ہوا ہے کس طرح سے پورے دیس کی سوچ بدلی میں دیکھ پا رہا ہوں دیکھتا ہوں اکواروں کے مادیم سے پڑھتا ہوں سانسط ہونے کے ناتے پرسن جو ہوتے ہیں یا لوگوں سے جو جانکاری ملتی ہے سب سے بڑا سوال جو ہمارے دیس میں ہے سر کہ ایک تو فیڈریشن جو ہے اس فیڈریشن کا جو کھیل ہے وہ سرکار کے سیمہ سے باہر فیڈریشن پر سرکار کا کوئی کنٹرول لیں اس فیڈریشن میں کون میمبر بنے گا کون ادھیقش ہوگا کون اپادیقش ہوگا اور وہ فیڈریشن کس آدھار پر کھلاریوں کا سیلیکشن کرتا ہے یہ بھی سرکار کی سیمہ کے باہر ان کا فینانس کہاں سے آتا ہے ان کا منیجمنٹ کیسے ہوتا ہے اور سرکار جو ہے مجھے جتنا سمجھ میں آتا ہے منتری جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں منتری جی جواب دیتے ہوئے مجھے اس کے بارے میں گیان دیں گے بتائیں گے یہ جو سیچویشن ہے اس میں کئی ایک بار پریاس ہوئے کیونکہ ہم چھوٹے جگہ سے آتے ہیں سر ایسے جگہ سے آتے ہیں جہاں کی بچوں کو کوئی بہت سوویدھا نہیں ہے امیر باپ کے بچے نہیں ہیں چاہے کرکیٹ کا سوال ہو وہ مہیندر سنگھ دھونی سے لے کے جتنے سچین تندل کر تک یہ دی بات کریں تو بہت چھوٹے چھوٹے گھر پریوار سے جو ہے وہ لوگ نکلے اور دیس کے لیے جو ہے انہوں نے کام کیا میں جہاں سے آتا ہوں سر آپ سمجھئے کہ ہاکی کے لیے ہمارے لڑکے اور لڑکیاں جھارکھنڈ کے جو بچے ہیں وہ لگاتار اچھا کرتے رہے آرچری میں لگاتار بچے آگے بڑھتے رہے لیکن کئی ایک بار خبر آتی ہے کیونکہ پھر یہ باتیں ہوں گی کہ ایک فیڈریشن کرتا ہے اور ایک سٹیٹ کا سبجیکٹ دو باتیں ہمیشہ اس پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ فیڈریشن کا سوال ہے یا آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ سپورٹس جو ہے وہ سٹیٹ کا سبجیکٹ ہے یہ ہم اور آپ قانون بنانے والے سمجھ سکتے ہیں لیکن جو بچے کھیل رہے ہیں سر ان کو تو ایک من میں آسا ہے آکانچہ ہے اتھرا ہے کہ وہ اس دیس کے لئے کھلیں ان بچوں کے پاس نہ اچھا اسٹیک ہے ہوکی کا نہ اچھے جوتے ہیں جو رانچی جو ہمارے جھارکھنٹ سے جو خبریں آتے رہتی ہیں اسٹیٹ جو ہے ہریانہ جیسا اسٹیٹ تو بہت کام کرتا ہے گزرات جیسا اسٹیٹ تو بہت کام کرتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں وہ دے رہا ہے لیکن ہمارا جیسا راج جو ہے وہ یدی بچوں کو نہیں دے رہا تو وہ جو ٹیلنٹ اس ٹیلنٹ کے لئے ایون جو اسپورٹس آثورٹی آف انڈیا کے جو کئی ایک اورگنائشن ہے ہمارے یہاں بھجاری باغ میں ہے اور ایک آج جگہ جو ہے اور ہاکی کے انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے علاوہ ٹیلنٹ کو کیسے اپنے ساتھ رکھیں ان کو ہم کیسے صوبیدہ دیں یہ جھارکن جیسے راج جی میں نہیں تو یدی سرکار نہیں کرے گی فیڈریشن نہیں کرے گا تو ہم یہاں سے کیا کرنے والے ہیں یدی اس کا جواب ملے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ان بچوں کے لئے ہم بہت بینیفیشل ہوں لیکن پوری دنیا میں ادھارن ہے چاہے وہ بل گیٹس بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں چاہے یہاں دھیروبائی امبانی بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں چاہے اے پی جے عبدالکلام صاحب جو ہے راشت پتی بنتے ہوئے نظر آئے ہیں یا ماننے پردھان منتری جی چاہے بیستے ہوئے یہاں دیش کے پردھان منتری بنتے ہوئے نظر آئے ہیں جس آدمی کے پیٹ میں بھوک ہے اور یہ ہمیسہ کہا بھی گیا ہے ویدیارتی کے لئے کیونکہ کوئی بھی جو کھلاڑی ہے یا کوئی بھی ہم لوگ یہاں آتے ہیں وہ ویدیارتیوں کے لئے ایک بہت بڑا اچھا سلوک ہے سباپتی مہدے آپ کو یہ دھی دھیان ہو کہ جس میں یہ پانچ لکشن ہو جس میں کوئے کی طرح جو ہے چیسٹا ہو جس میں بھگولے کی طرح دھیان ہو جس میں کی کتے کی طرح جو ہے اس کی ندرہ ہو جو الپا ہاری ہو اور جو گرہ تھیاگی ہو وہی ویدیارتی ہوتا ہے اور وہی ویدیارتی سکسسفل ہوتا ہے جیون میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں تو اسی لئے پیٹ کی بھوک کا مطلب جو ہے گریبی سے نہیں ہے پیٹ کا بھوک کا مطلب ہے کہ اس میں بڑھنے کی چھمتا ہے اس کو دیش کے لئے کچھ گھر گزرنے کا سامرت ہے اور اسی کارن سے آج جو ترنگا یاترہ ہم نے کی اس میں بھی یہی تھا کہ ان لوگوں نے دیش کی آجادی کے لئے اپنے پران کو نچھاور کر دیئے جن کو کی کسی چیز کی اکشہ آکانچہ نہیں تھی ان کو کیول یہ تھا کہ انگریجوں کو بھارت سے نکالنا ہے اور اس دیش کو سدنترہ اور آجاد کرنا ہے